سال دوہزار اکیس کا اختتام ہے اور اس سال پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پروجیکٹ لانچ ہوا جس نے تیز سرین ڈیویلپمنٹ کی اور ریل سٹیٹ کی مارکٹ میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے لہور سمارٹ سٹی حبیب رفیق گروپ کا وہ پروجیکٹ جو دنیا کے دس بڑے سمارٹ سٹیز کے کانسٹ پر بنایا جا رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسکائے مارکٹنگ کیونکہ ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے ریکارڈ بردت میں اینو سی حاصل کرنے والا یہ پروجیکٹ لہور سمارٹ سٹی پاکستان کا دوسرا سمارٹ سٹی ہے اور اس سال کا سب سے بڑا اور میگا پروجیکٹ ثابت ہوا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی لینڈ اور پھر ڈیویلپمنٹ اگر اس سال پہ جو کہ گزر رہا ہے ختم ہو رہا ہے نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ لہور سمارٹ سٹی لانچ بھی ہوا اینو سی بھی حاصل کیا اور پلوٹس پر بکنگ کا آغاز بھی اسی سال میں ہو گیا اگزیکٹیو اور اوورسیز بلوکس میں لوگوں نے پور انداز میں سرمایہ کاری کی اور اپنی انویسمنٹ کو کامیاب بڑھایا اس کے بعد اگر ہم بات کریں لہور سمارٹ سٹی کے کمرشل کی تو آتے ساتھ ہی اس کمرشل کو لوگوں نے خرید لیا اور ریکارڈ مدت میں لہور سمارٹ سٹی کا کمرشل سولڈ آؤٹ ہو گیا لہور سمارٹ سٹی کا یہ کمرشل اب اپنی مارکٹ ہائیپ اور ویلیو کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے یہ کمرشل ریکارڈ مدت میں سولڈ آؤٹ بھی ہو گیا تھا اگر بات کی جائے لہور سمارٹ سٹی کی تو اس سال دو مرتبہ اس میں ریڈز چینج ہوئے ہیں اگزیکٹیو بلوک میں پانچ مرلے پلوٹ کی قیمت کا آغاز اٹھارہ لاکھ روپے سے ہوا تھا جس میں ریٹ اب بڑھ کر اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہو گئے ہیں اور فیل وقت اگر بات کی جائے تو یہ ریڈز بھی کلوز ہو چکے ہیں لہور سمارٹ سٹی کے اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام بلوک میں اس وقت اچھا خاصا پروفٹ چل رہا ہے فریش بوکنگ تو اویلیبل ہی نہیں ہے جبکہ ری سیل میں کام جاری ہے اور یہ کامیابی لاہور سمارٹ سٹی کے کلائنٹس کسٹمرز اور مینجمنٹ کی ہے جن کی وجہ سے یہ پروفٹ ممکن ہوا اب اگر لاہور سمارٹ سٹی کے اس کامیابی کا راز آپ جانا چاہیں تو وہ ہوگا ڈیویلیپمنٹ ڈیویلیپمنٹ اور ڈیویلیپمنٹ کیونکہ جتنی جلدی حبیب رفیق گروپ نے یہاں پر کام کیا ہے شاید ہی پاکستان کی کوئی ڈیویلیپمنٹ سے منسلک کمپنی کر پاتی اور اگر ہم میں آپ کو بتاؤں کہ سوسائٹی کی انتظامیاں آنے والے سال میں اپنے کلائنٹس کو پوزیشن دینے کی بھی پوری کوشش کرے گی کیونکہ لاہور سمارٹ سٹی کا ماسٹر پلان اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر پوزیشن دی جاتی ہے تو ترقیاتی کام پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ پوزیشن دینے کی وجہ سے پھر ڈیویلیپمنٹ کا کام چاہے اس پر کوئی مسئلہ آئے گا اور اسے روکنا پڑے گا حالانکہ پوزیشن کے حوالے سے سوسائٹی نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا لیکن ارادہ ضرور ہے جتنی تیزی سے ڈیویلیپمنٹ کی جاری ہے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ممکن بھی ہو جائے گا ایک اور چیز کا زگر کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے لاہور سمارٹ سٹی کو فائدہ ہے اور وہ ہے ایکسیس جتنی زیادہ پبلک روڈز کے ساتھ اس کی ایکسیس ہے جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کی رسائی بہت آسان ہے اور لاہور سمارٹ سٹی کی ڈیویلیپمنٹ کے بارے میں مزید بتا دوں کہ اس وقت سیکٹر اے میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے جس میں درخت لگائے جا چکے ہیں سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں روڈز انڈ سٹریٹس ہیں ان پہ بھی بڑی تیزی سے کام جاری ہے اس سال مارچ میں اس پروجیکٹ پہ کام کا آغاز ہوا تھا اور اب یہ پروجیکٹ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی تیزی سے اتنا سارا کام جا ہے وہ کر لیا گیا اور پروجیکٹ بھی مارکٹ میں بلندیوں کو چھو رہا ہے آنے والا سال جو کہ کچھ دروں پر شروع ہو رہا ہے اس سسائیٹی کے لیے بہت اہم اور بہت بڑا سال ہوگا کیونکہ ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ساتھ سسائیٹی اس میں اہم اعلانات بھی کرے گی جس کا سب کو انتظار ہے بوکنگ کے حوالے سے ری سیل میں لہور سمارٹ سٹی کا سمارٹ سٹی ہے جتنی جلدی ہو سکے اس میگا سمارٹ سٹی کا حصہ بنے کیونکہ ری سیل میں بھی بہت لیمیٹیڈ پلوٹس آویلیبل ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں فیس بک پیج کو لائک کریں انسٹرگرام کو فالو کریں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گے